ٹائگر ہال سرنگر میں آج تھیٹر فسٹیول دوزہ تئیس کا کیا گیا آگاز پانچ دن کر رہے گا فسٹیول ناظرین کھرام آپ کو بتا دے کہ آج تھیٹر ہال سرنگر میں پانچ دن کے تھیٹر فسٹیول کا آگاز کیا گیا یہ فسٹیول دسنا امبر تک جاری رہے گا آپ کو بتا دے کہ فسٹیول کے پہلے دن اسماعیل چنارہ کے تحریر کردہ اور ہندوستانی تھیٹر کے لیجنڈ پدم شری پروفیسر رام گوپال بجاج کی ہدایت کاری والے ڈرامیا لیلا مجنو کی افتتائی تقریب میں نمائش کی گئی آپ کو بتا دے کہ اس موقع پر موجود تھیٹر کے معززین شامل رہے جن میں محمد امین بٹھ، نصار نسیم، مشتاک، علی احمد خان، بھوانی، بشیر یاسر، شبیر مجاہد، رشید برکی، جوید گھیلانی، شفیق قریشی، رشی، رشی، راشی، اور دیگر شامل تھے رونک ٹائمز نیوز نیٹ ورک کے لیے سرنگر سے لاؤلی شرما کی ریپورٹ تم بے چین ہو جاتے تھے جب وہ لڑھڑا کر گھر پڑتی اور روٹی تھی جب وہ بیمار ہو جاتی تھی تم دعائیں مانتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو سہیل ہی بن جاؤں گی اسے اپنے سینے سے چپکائے رکھوں گی جیسے اس نے پھر سے جنم لیا ہو ہم تو ٹوٹے ہوئے مٹی کے برتن کی طرح ہیں جو گرد و غبار بن جاتا ہے اچھا وہ میرے نزدیک ہوتا ہے میرے مادم میں کیوں تھرہت پیدا ہو جاتی ہے شیطان انجانوں کو اپنے خندے میں جھکڑنے کے لیے مختصر رہتا ہے ہم عورتے ہیں مردوں کے سائے کی طرح سے ہیں پیچھے پیچھے چلتے ہیں بولتے جب ہی ہیں جب وہ بولتے ہیں نگاہیں اپنے ہی تک محفوظ رکھتے ہیں شرم و حیہ کا مستقل لوادہ ہر وقت پہنے رہتے ہیں ہم عورتے مردوں سے دو قدم پیچھے رہیں مجھے نہ شورت چاہیے نہ طالت اور نہ کسی طاقت آزوائی کے لئے تلوات اگر اللہ رہنوما نہیں محافظ نہیں ہے تو پھر کون ہے تو پھر کون ہے کیا خودے ہوا ہے